اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ہاف کےجی چکن بلاؤ کی جھٹ پر ریسپی بتا رہی ہوں جو ودا اور یقنی بنے گی اور بہت جلدی سے تیار ہو جائے گی تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ہاپ کےجی چکن لے لیا ہے ہاپ کےجی ہی ہی میرے پاس رائس ہیں باسمتی رائس میں نے لے لیا ہے ہاپ کےجی اس کو میں نے بھگو دیا ہے پندرہ مين کے لیے اس کے علاوہ میں نے لے لیا ہے ایک پاو دہی میں نے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے فور سپون لہیسانہ درک لیا ہے اس کے کارٹی ڈی میں ساتھ ساتھ جب یوں کر رہی ہوں گی تب بھی میں آپ کو اس کے علاوہ یہ دکھائے گئے ڈرائی سپائسیز ہیں اس میں سے ہری لائچی اور یہ بڑی لائچی ہیں ان کو میں ڈرائی پیس لوں گی اور اس کے ساتھ ہی دھنیا ہے میرے پاس 2 سپون دھنیا ہے اور 2 سپون ہی میں نے سونف لے لی ہے اس کو میں ڈرائی پیس لوں گی اور باقی سابج جو ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے تیز پاتھ ہیں چند پتے تیز پاتھ کے ہیں اور ایک بڑی لائچی ہے اور ایک دو اور میں نے لائچ بگا لے لی ہے اس کے علاوہ یہ ہری مرچے میں نے 8 سے 10 لے لی ہے اس میں سے آدھی جو ہے وہ ثابت رہیں گی اور آدھی ان کو میں پیس لوں گی اس کے علاوہ یہ میں نے گھی لے لیا ہے ایک کپ گھی ہے پورا یہ اس کے علاوہ میں نے فرائی پیاز لے لی ہے یہ فرائی پیاز اس کی ریسپی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی اور یہ خان جی فرائی کرتے ہیں وہ ہی پیاز ہے جو ہم لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے علاوہ میں نے دو آلو لے لیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ آلو نہیں نالنا چاہتے تو اس کو اسکیپ کر دیا گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم جو ہے گھی ایڈ کر دیں گے یہ درائی سپائسی دب اس میں ایڈ کر دیں گے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں دو تین تیز پاتھ ہیں ایک بڑی لائچی ہے اور دو چھوڑی لائچی بڑی لائچی ہے اور چند لاغ اور کالی بھرچ اب یہ ہمارے تڑک گئے ہیں گھی میں تو اب ہم اس میں اپنی چکن بھی ایڈ کر دیں گے میں نے فرائے کر لیا ہے اب میں اس میں آلو بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھی طریقے سے چکن کے ساتھ فرائے کر دوں گی ٹھیک ہے آلو اور سکن ہمارے بھون گئے ہیں اب میں اس میں جو ہے وہ لیسان ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی لیسان ادھرک کا پور سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی لیسان ادھرک ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لئے بھون دوں گی ساتھ ہی یہ جو ڈرائی سپائچس ہم نے پیسے تھے ٹھیک ہے یہ اس میں جو ہے چھوٹی لائچی تھی بڑی لائچی تھی ساپ سا اور دھنیا یہ میں اسے fir ڈیا اور اس کو بھون لوں گی اچھی طریقے سے یہ بھون گئے ہمارا مصالہ اچھی طریقے سے اب میں جو ہے وہ پانچ منٹ کے لیے آدھا کم پانی ڈال کے اس کو جو ہے وہ تھککر رک دوں گی ہمارے چکن اور آلو اچھی طریقے سے گل دیں تو چلے درس منٹ اس کو ہو گئے ہیں ہمارے چکن اور آلو اچھی طریقے سے گل گئے ہیں پانچ ہری میٹچوں کا bloody Death m2 t Wells كوٹی لیا ہے اس کےلالاو اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی ہم بھون لیں گے اور تماتر بھی دو منٹ سے لیے بھون گئے ہیں اب اس میں میں دہی ایڈ کر دوں گی ایک کب دہی تھا یہ میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا ایک کب اور دو سپون جو ہے میں اس میں نمک کے بھی ایڈ کر دوں گی چار ہری مرچے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو مکس کر لیں گے اس میں میں رائس ایڈ کر دوں گی ہاپ کیجی رائس ہے یہ ٹھیک ہے اور میں نے اس کو تقریباً بیش منٹ کے لیے جو ہے وہ بھو دیا تھا بیش منٹ کرنے کے بعد میں اس میں دیڑ کا پانی ایڈ کروں گی وہ پانچ منٹ کے لیے جب تک کھول آ جاتی ہے اس کو ڈھک دیتے ہیں چلے ہمارے رائس میں اچھی طریقے سے کھول آ چکی ہے چلے ہی اور اس کا آدھے سے زیادہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اس موقع میں کیا گھڑوں گی اس میں جو ہے وہ کیا گھڑوں گی اس میں دو سپون لے لیے ہیں ٹیبل سپون یہ میں اس میں آٹھ کر دوں گی کہ آپ نے زہفرانی کیوڑا میں نے گیا تھا کی کہ اس کے لیے اچھا میں نے زردے کا رنگ لے لیا ہے ٹو پنچ یہ میں آٹھ کر دوں گی جو خالی چگہ ہے ہماری اور اس کو میں 10 منٹ ہمیں ہو گئے تھے اس کو دم پر دیئے ہوئے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں اس کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں اب سب سے پہلے اس کو چلانے سے پہلے میں کیا کروں گی جو میں نے فرائی پیاز رکھی بھی تھی اس پر میں ہاپ پیاز جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس طریقے سے ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں چلا لوں گی اس طریقے سے مکس کر لیں گے تمام رائز کو ہم کلر بھی سب طرف اچھی طریقے سے ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہ ہمارا پلاو سٹیپ ملکل تیار ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں مزیدار سا ہمارا پلاو تیار ہو گیا ہے وداو یخنی جو میں نے بنایا ہے جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے ون پوٹ ایک ہی برتن میں بن جاتا ہے اسی میں ہی اس طریقے سے آپ پلاو بنائیں جلدی سے آپ کے مزیدار سا پلاو تیار کر سکتی ہے یخنی بنانے کی جھنڈ سے بچ سکتی ہیں یہی تمام سپائسیز ڈال کے بہت ہی زبدس آپ کو ٹیس ملے گا آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا اب ہم جو باقی ہم نے جو پیاس فرائی تھی وہ ہم اس کے اوپر گارنش کر لیں گے اور اس کو جو انجوائے کریں گے یہ والی ریشپی ضرور ٹرائے کریے گا کمیٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور جائے گا کس کیس کی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر کے اندر بیلڈنگ میں پوری خوشبو آ رہی ہے کیا پکا دیا چکن پلاو بنایا ہے خان جی چکن پلاو جو آپ کے بچوں کو بہت پسند ہے نیچے تک خوشبو آ رہی ہے یقین کریں اس کی میں تو خیر ابھی آیا ہوں گھر میں اور زبردست شکل تو زبردست ہے اس کی چلیں تو چلیں ضرور یہ ٹرائے کریے گا اس کا فیڈبیک کمیٹس میں ضرور دیے گا اور چائنل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اجازت دیں اگلی رہی سے بھی تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی